جیل روڑ اوڈا پر آپ نے ایک پندرہ سالہ لڑکے بخت اللہ نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی کی خبر پڑی ہوگی لیکن اس کے پیچھے ایک دردناک کہانی اب سامنے آ رہی ہے بخت اللہ جو کہ گورنمنٹ ہائی سکول اوڈا کا طالب علم ہے اس کی ڈائری سامنے آئی ہے جس میں وہ لکھتا ہے اپنے دوست کو نظیر اگر میں مر گیا تو میرے سائنس کی کافی تم لینا تو اسلامیات کی کافی نجبلہ کو دینا اگر میں مر گیا تو میری پوتگی پر آنا اور مجھے دعا دینا جس دن میں مر جاؤں چالیس دن پورے ہوں تو میری پوتگی کا چاہو اس پاداش میں پرنسپل گورنمنٹ ہائی سکول ہدا ایک خط لکھتے ہیں ڈسٹرک ایڈوکیشن آپیسر کوئیٹا کو گیارہ اپریل کو جس میں بخت اللہ کی خودکشی کی وجہات بیان کی گئی ہیں کہ جی انہوں نے خودکشی کیسے کی ہے یہ ایک بہت ہی پریشانکن عمر ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا ہمارے معاشرے میں سامنے آنا کہ ایک کلاس آٹھ کا بچہ خودکشی جیسے خطرناک عمل سے خود کو گزار دیتا ہے اور اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے یہ اس معاشرے میں ہمیں اس بات پر مجھے بچوں کے ساتھ رویوں پر نظرسانی کرے اور اس بات کا خیاتہ کریں ہم نے جو اپنے بچوں کے ساتھ جو رویہ رکھا ہے اس سے وہ کئی حد تک پریشان تو نہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ کل کسی اور بخت اللہ کی صورت کسی گھر میں کسی والد کو اپنا بچہ دیکھنا پڑے اور خصوصاً سکول انسامیہ کی بھی یہی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ والدین کو بچوں کی رویوں سے باخبر رکھے بطور والدین بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ شپکانہ رویہ رکھے تاکہ کل وہ ایس طرح کے انتہائی اقدام کے مرتقب نہ ہو